السلام علیکم آج میں آپ لوگ کے لائے ہوں چیزی ایک سینڈوچ کی ریسپی بہت ایزی ہے بھنانا بہت مزے کا یہ بھندہ ہے اور دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا چیزی یہ تیار ہوا ہے تو آئیے ٹائم ویسٹ کے بغائے بھنانا سٹارٹ کرتے ہیں چیزی ایک سینڈوچ کو بھنانے کے لئے جو ہمیں چیزیں چاہیے اس میں ہے کالی مرچ 1.4 ٹی سپون ہلدی پاورڈر 1.4 ٹی سپون کٹیوی لال مرچ 1 ٹی سپون ساتھ اس میں نمک جائے گا 1.5 ٹی سپون دو انڈے ہم لوگا لے لیں گے اور ساتھ ہی تھوڑا دھنیا چاپ کیا ہوا فرش لیوز تو یہ سائے چیزیں چاہیے ہم نے اس کو بھنانے کے لئے ہے یہاں پر سب سے پہلے ہم لوگا ایک باؤل لے لیں گے اس میں ہم لوگا دونوں انڈے توڑ کے ڈال دیں گے دونوں انڈے ہم لوگا توڑ لیتے ہیں اب ہم لوگا اس میں ڈال دیں گے سپائسز دکوٹیوی لال مرچ ڈال دیں گے ہلدی پاورو ڈال دیں گے کالی مرچ ڈال دیں گے ساتھ اس میں نمک بھی ڈال دیں گے اور اب اسے اچھے سے مکس کر لیں گے تو ان تمام چیزوں کو ہم لوگا ڈالنے کے بعد اچھے سے مکس کرنا ہے بہت اچھے سے ہم لوگا اسے مکس کر لیں گے تقریباً ایک سو دو منٹ کے لیے اور یہ دیکھ سکتے ہیں مکس ہو گیا ہم لوگا اس میں ڈال دیں گے اچھے سے آپ لوگا یہ اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کرنا ہے اس کو اچھے سے مکس کروں گی دیکھیں مکس کر 대�ائے میں میں اس پر جو ہم نے انڈا پھینٹے تھے وہ چھارے ڈال دوں گی اسے ڈال کے ہم अچھا سے پھلا لیں گے اور اب ہم لوگوں جو ہیں وہ اس پر رکھ دیں گے بریڈ کے سلائس میں دو سلائسز یوس کر رہی ہوں یہ اس طرح سے ہم لوگیں رکھ لینے ہوں اب ہم ستروہ سے کوک ہونے دیں گے اور اب میں اس طرح فالڈ کروں گی آپ غور سے دیکھیں میں اسے کس طرح سے فالڈ کر رہی ہوں بہت ایزی ہے اسے فالڈ کرنا تو یہ دیکھیں میں اس طرح سے اسی ایزی لی فولڈ کر لوں گی جیسے جیسے میں فولڈ کر رہی ہوں آپ بھی اسی طرح سے اسی طرح کرتے جائیں تو اور سکوک کی ہے اور اب میں اسے اس طرح سے دوبارہ پر لٹ لیا ہے اب یہاں پر میں نے لی ہے مزڈیڑا چیز حسب ضرورت آپ لوگوں لے لیں اور یہ میں اس پر ڈال دوں گی اچھے سے آپ لوگوں نے ڈال کے پھلا لینی ہے اور اب ہم لوگوں جو ہیں اس کو اوپر سے بھی کور کر دیں گے اس طرح سے اب ہم اسے اتنا ککونے دیں گے کہ ہماری جو چیز ہے وہ اچھے سے ملٹ ہو جائے تو میں سپنے چیز کو ملٹ کر لیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری چیز ملٹ ہو گئی ہے آپ لوگوں نے دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم اسے نکال لیں گے اور میں آپ کو سرف کر کے دکھاتی ہوں کہ یہ کیسے تیار ہوا ہے یہاں پر میں اسے کٹ کر رہی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا چیز یہ تیار ہوا ہے تو یہ بہت ہی اچھا تیار ہوا ہے بہت ہی ایزی ریسی پی تھی بلکل فائیو منٹس میں یہ تیار ہو جاتا ہے اور دیکھیں کتنا چیز یہ تیار ہوا ہے تو اگر آپ کو میری ایسی پی پسند آئی ہے تو ضرور ٹرائے کریں مجھے کومنٹس میں ضرور فیڈبیک دیں اور اگر بھی تک آپ نے میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں تو اب ہم ملنے کے اپنے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ